اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کیسے کوئی بھی فائل کسی بھی ایکسٹینشن کی فائل کو آپ github اپنے اکاؤنٹ پر github میں کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ریپوزٹری اپنے اکاؤنٹ سے سیف لی کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ github اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں github کی انسٹالیشن ڈاؤنڈ پروسیس آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کس طرح آپ کوئی بھی فائل github اکاؤنٹ پر کی ریپوزٹری میں کیسے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جلتے ہیں github اکاؤنٹ پر sign in کر لیتے ہیں sign in کے بعد آپ نے آجانا ہے ادھر پلاس کے sign پر اور یہاں سے new repository کر لیتے ہیں repository آپ کو کہا یہ بتایا تھا آپ اس کو directory کے نام پر یا folder consider کر سکتے ہیں اس کا ہم فائل کا نام رہ لیتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ اس کو define کر سکتے ہیں اس repository میں آپ کس type کی فائل رکھیں گے ڈسکرپشن آپ کے اپنی understandability کے لیے فائدے منتھ ہیں جیسے create repository کر لیتے ہیں ہماری ہماری repository create ہو چکی ہے یہ اس کا url link ہے آج ہم ڈسکرپشن میں اپلوڈ کرنا سکھیں گے آپ نے یہاں پر آجانا ہے readme پر کلک کرنے سمپل آپ نے just readme پر کلک کرنے کے بعد آپ جو ابھی ادھر لکھا ہے اس میں وہی لکھا ہے جو آپ نے ادھر repository کا نام دیا تھا اگر آپ اس کو مزید define کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے تو نہیں ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر commit initial commit لکھ دیں یہ just formality ہے اس سے کوئی main concern نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے ui interface کے through file upload کرنے کے لئے commit کر دیتے ہیں آپ کی repository complete ڈیڈی ہو جائے گی آپ کی repository complete ہو چکی ہے اب آپ ادھر ui کے through کوئی بھی file easily upload کر سکتے ہیں add file پر جاتے ہیں upload file drag and drop option بھی use کا سکتے ہیں اور آپ choose files بھی کھا سکتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ file case study word کی file ہے cpv file کو upload کرنا چاہتا ہوں تو guys یہ دو files upload ہو چکی ہیں successfully ادھر commit اگر آپ یہاں پر commit message دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں commit change آپ کی دو files upload بھی ہو چکی ہیں safe بہت easiest way ui کے through آپ کوئی بھی file اپنی upload کر سکتے ہیں میں نے previous ویڈیو میں جو آپ کو بتایا تھا وہ android projects کے لئے تھا لیکن اگر آپ انڈرائیٹ پر کام نہیں کر رہے ہیں آپ کسی بھی def پر کام کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنی text file یا images upload کرنا چاہتے ہیں share کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی اچھا طریق ہے share کرنے کا کہ آپ اپنا backup کے طور پر بھی files store کر سکتے ہیں میری successfully 2 files upload ہو چکی ہیں اب share کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے friends کے ساتھ یہ link آپ copy کر لیں میں آپ یہاں سے sign out کر دیتا ہوں sign out کے بعد آپ نے جانا ہے کسی بھی browser پر لنک شیئر کیا کسی friends کے ساتھ تو اس نے لنک جا کے کسی بھی browser پر hit کیا ہے تو وہ اس کو redrag کر دے گا اس page پر اس page پر redrag کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اندر لکھا ہو ہے کہ اس نے یہ file upload کیا ہے اور کونسی file reparser میں پڑھی ہوئے ہیں یہ دو file پڑھی ہیں جو اپلوڈ کی تھی اب download zip file کر لے گا اور پھر ان کو extract کر لے گا download جب کرے گا تو اس کے download میں چل جائیں گی یہ تو ہو گیا ہمارا ui کے طرح کوئی بھی file upload کرنے کا طریقہ now اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ reparser سے reparser کو safely delete کر سکتے ہیں اپنے git hub account سے sign in کر لیتے ہیں دوبارہ so guys میرا sign in ہو چکا ہے میں اب ہوں اپنی reparser میں اپنے reparser میں اپنے reparser میں آتا ہوں ادھر سے میں دیکھ سکتے ہیں میری تین reparser ہیں جو ایک یہ والی reparser میں ابھی create کی تھی تو اب میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں اپن کریں setting میں جائیں سکرول کریں down اور ادھر danger zone میں آنے کے بعد آپ نے delete repository پر کلک کر دینا ہے آپ کو یہ type کرنا ہے تو آپ type کر لیں یا پھر اس کو copy کر کے نیچے paste کر دیں اس کے بعد آپ i understand and consequence delete repository کر دیں so guys آپ کی repository successfully delete ہو چکی ہے چیک کر لیتے ہیں so guys آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ وہ repository جو ہم نے create کی تھی وہ delete بھی ہو چکی ہے اگر آپ github account کے بارے میں نہیں بتا کہ کیسے create کرتے ہیں download installation process نہیں بتا تو آپ میریو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کلیرلی ڈسکرائب کیا ہے کہ کیسے آپ install اور download کر سکتے ہیں اور یہ especially میں نے android users کے لیے بنائی تھی آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ all kind of files کے لیے ہیں کہ آپ کوئی بھی file upload and delete کر سکتے ہیں thank you for watching please subscribe my youtube channel stay home stay safe اللہ حافظ